محمد رکیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں آنے والی تمام ویڈیو بہت سالے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر روحان علاج کوئی بھی مسئلہ ہو مسئیبت بھی مسئیبت پریشانی کوئی بھی مسئلہ آئے تو استخارہ ضرور آپ کروائیں اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہے کوئی باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی اپنا آپ سے دور ہے روٹ کیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندش کاروباری بندش اگر گھر کیا کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی بھی ہے اپنی سپہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے کوئی بھی شریعت کے لحاظ سے انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ اپنی استحلہ کو یاد کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاریاتی اس کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سکھائے پھر اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کلام یا پھر کوئی حدیث یا پھر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اوروں تک بھی پھل جاتے ہیں تو یہ صدقے کے طور پر آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے اس سے نسلوں تک کوئی سواب ملتا ہے اور قیامت کے لیے ایک میزان تیار ہوتا ہے اس میں آپ کی اتنی نیکییں جو آپ نے اس طرح پھلائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں اچھی بات دوسرے تک پھنچانا صدقے جاریہ ہے تو آپ اس میں برچڑ کے حصہ لیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اس میں ہر ویڈیو میں جو ہے احدیث ضرور سنائی جاتی ہے یہ بھی صدقے جاریہ ہے آج یہ سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کیا جانے والے وزائف اور عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں زندگی کی ہر مشکل ہر پریشانی کا حل صرف ایک انفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کی مدد کرو اپنے دوسری بہن بھائیوں کی مشکل آسان کرو تو ایسے ہے جیسے پوری خلقت پوری کائنات کی مشکل آسان کرنے کے برابر تو آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے والوں کے جتنی بھی وزائف اور عملیات ہیں لوگوں تک پنچھائیں تاکہ وہ اپنے مدد خود کرسکیں کسی ایک کی بھی آپ نے مدد کرتی تو سمجھیں آپ نے پوری مسلمان خلقت کی اور پوری دنیا کی مدد کی یہ آپ نے پڑھنا ہے کم از کم تین ہزار مرتبہ اپنی دعا قبول کروانی ہے تو کم از کم تین ہزار مرتبہ اثر اس کا سات دن بعد آپ دیکھیں گے کتنی آپ نے دعائیں میرے کہنے پر اسے کاپی پر نوٹ کر لیں جتنی بھی آپ نے دعائیں اپنی پوری کروانی ہیں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو کبھی کسی نے نہیں بتایا اللہ خو اکبر کم از کم آپ نے سولہ مرتبہ ایک آگز کے اوپر لکھنے سولہ مرتبہ ایک آگز کے اوپر لکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آگز جو انسا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پانی والی جگہ ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا تمام مسئلہ بیان کرنا ہے اور آپ کے جو بھی پریشانی ہے بڑی سے بڑی پریشانی ہے کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کسی کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے کاروباری مسئلہ ہے زندگی میں کوئی پرابلم ہے رزق کی تنگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آپ کے اوپر آگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر سولہ مرتبہ لکھ کے نیچے اپنا سارا مسئلہ بیان کرنا ہے اوپر بسم اللہ لازمین لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اول آفر دروشی پڑھ کے تین ہزار مرتبہ آپ نے سات دن میں یا تین دن میں بے شک ایک دن میں یہ کانٹوٹی کو پورا کریں ٹھیک ہے آپ پانی نہیں تو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں ایک گلاس لی اس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر اس نقش کو ڈال کے پانی میں مطلب کے بھر دیں اوپر پانی آپ جتنی دیر تک یہ آپ کے جو اللہ اکبر کا جو نقش ہے بیچ میں پڑھا رہے گا آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس کو آپ کسی بیچے کا سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سات دن کے بعد اگر آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے ایک دن میں دعا پوری ہو جائے تو دوسری دعا مانگیں دوسری دعا پوری ہو جائے تیسری جتری سات دن کے اندر آپ کی دعایں پوری ہوں گے اچھا ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوٹل میں بھی ڈال کے پر سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں کسی بھی جگہ تو یہ کین مانے جو دعا پانگا کریں گے قبول ہوا کرے گی نمبر تین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ سات دن میں آپ کی دعایں پوری ہو جائیں جو بھی آپ نے مانگیا یہ جو آپ دعا مانگتے وہ پوری ہو جائے سات دن کے بعد اس کا پانی کسی پودے میں ڈال کیا کسی انچی جگہ پر دیوار پر ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری دعا کے لیے پانی بھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دعا مانگ لی رہے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی صرف ایک ہی دفعہ کا یہ وظیفہ ہے ضرور ایک دفعہ اس کو اتمائیں اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہو آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے مشکل ہے فوری حل ہو جائے گی جزاک اللہ خیرہ اس کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ